کانسلر کی ٹکٹ دینے پر سیاسی جنگ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اس بار میں جانتے ہیں امران ملک سے امران ملک اتنا سا معاملہ امران ملک سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے بھی آپ کو سیاست کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ منسلک ہے مسلم لیگ نون سے کانسلر کی ٹکٹ دینے پر سیاسی جنگ دیکھنے میں آ رہی ہے اور ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے ڈپٹی میر وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کے جو پارٹی ورکر ہیں انہوں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اور یہ معاملہ ہے کانسلر کی ٹکٹ دینے پر اور اس پر یہ سیاسی جنگ نظر آ رہی ہے کہ وسیم قادر ناراض ہو گئے ہیں اور مسلم لیگ نون چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کانسلر کی ٹکٹ دینے پر سیاسی جنگ دیکھنے میں آ رہی ہے ڈپٹی میر وسیم قادر نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے امنان ملک معاملہ یہی ہے یا کچھ اور ہے بلکل نوید نظامی معاملہ چونکہ ہے وہاں پہ تبلے جنگ ہوئے مرکز دفتر جو ہے نون لکھ کا جس پہ آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کے سخت رویہ سے زہیم قادری کے بعد اب وسیم قادر بھی نراز ہو گئے ہیں قیادت کو خیر بات بھی کہہ دیا اور اس بات کیونہوں نے تحضیق بھی کر دی ہے معاملہ چونکہ ایک کونسٹ کی ٹکڑ کا تھا کہ جو یونین کونسل ایک سو بہتر میں کونسل کے والد فوت ہو گئے تو ان کی جگہ ڈپٹی میئر وسیم قادر نے ان کو جب ٹکٹ دی تو دو روز قبل پہلے جو ہے وہ وسیم قادر ڈپٹی میئر نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز سے ملاقات بھی کرنے چاہیے اس حوالے سے بتانے کے لیے مگر ان کو ٹائم نہ دیا گیا جس پر ایک دم سے ڈپٹی میئر کو فون آیا ون ایٹی آئی سے کہ جی آپ فوری دور پہ وسیم قادر نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے شکریہ عمران ملک اپ ڈیٹ کیا آپ نے